حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے احسائیوں کے ایک کلہ کا محاصرہ کیا تو ان کا سب سے بڑھا پادری آپ کے پاس آیا اس کے ہاتھ میں انتہائی تیز زہر کی ایک پڑیا تھی اس نے حضرت خالد بن ولید سے عرض کیا کہ آپ ہمارے کلہ کا محاصرہ اٹھا لیں اگر آپ نے دوسرے کلے فتح کر لیے تو اس کلہ کا قبضہ ہم بغیر لڑائی کے آپ کو دے دیں گے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نہیں ہم پہلے اسی کلہ کو فتح کریں گے بعد میں کسی دوسرے کلے کا رخ کریں گے یہ سن کر بڑھا پادری بولا اگر آپ اس کلے کا محاصرہ نہیں اٹھائیں گے تو میں یہ زہر کھا کر خودکشی کر لوں گا اور میرا خون آپ کی گردن پر ہوگا حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے یہ نمکن ہے کہ تیری موت نہ آئی ہو اور تو مر جائے بڑھا پادری بولا اگر آپ کا یہ یقین ہے تو لیں پھر یہ زہر کھا لیں حضرت خالد بن ولید نے وہ زہر کی پڑیا پکڑی اور یہ دعا بسم اللہ اللہ زیلہ یدر معسمہی شیعن فی الارد ولا فی السماع وحو السمیع العلیم پڑھ کر وہ زہر پھانک لیا پوڑھے پادری کو مکمل یقین تھا کہ یہ چند لمحوں میں موت کی وادی میں پہنچ جائیں گے مگر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ چند منٹ آپ کے بدن پر پسینہ آیا اس کے علاوہ کچھ بھی نہ ہوا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے پادری سے مخاتب ہو کر فرمایا دیکھا اگر موت نہ آئی ہو تو زہر کچھ نہیں بگاڑتا پادری بہت حیران اور پریشان ہوا اور کوئی جواب دیے بغیر اٹھ کر بھاگ گیا اور کلا میں جا کر کہنے لگا اے لوگو میں ایسی قوم سے مل کر آیا ہوں کہ خدا تعالی کی قسم اسے مرنا تو آتا ہی نہیں وہ صرف مارنا ہی جانتے ہیں جتنا زہر ان کے ایک آدمی نے کھا لیا اگر اتنا پانی میں ملا کر ہم تمام اہل کلا کھاتے تو یقینا مر جاتے مگر اس آدمی کا مرنا تو در کنار وہ بے ہوش بھی نہیں ہوا میری مانو تو کلا اس کے حوالے کر دو اور ان سے لڑائی نہ کرو چنانچہ وہ کلا بغیر لڑائی کے صرف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی قوت ایمانی سے فتح ہو گیا سبحان اللہ موسیقی موسیقی موسیقی